اسلام علیکم ابھی آپ نے شاہد علی خان کی گیت سنے قیسد وان کے سلسلے میں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ گیت بہت پسند رہے ہوں گے ناظرین شاہد علی خان کسی تعرف کے معتاج نہیں لی ہیں ان کے کیسٹوں نے سوٹ پوری دنیا میں جہاں جہاں اور دوسر سمجھنے والے لوگ بہتے ہیں ان میں ایک پہلت پسند کی جاتے ہیں اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ جونالس فنگار زیرہ کے ملاقات کروا بھی رہے جن کے گیت سنے تو ہم نے سٹوڈیو میں اس وقت احتمام کیا ہے کہ آپ کا پسندیتہ گلوگار آپ کے سامنے ہو اور روبرو آپ کے جو ذہن میں سوالات ابردے تھے ہم ان سے ان کا جواب لیں تو آپ کی ملاقات ہم میں کروا تھا ہوں شاہد علی خان صاحب سے شاہد صاحب سے پہلے میں سوال کرنے سے پہلے آپ سے ایک پرائیویٹری سا سوال کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ پرانہ نہیں منائیں گے جے جے آپ کو پوری اجازت کرنے کی طرف سے شاہد صاحب آپ کے لئے کیسٹوں میں لکھا ہوتا ہے دلد کی جان تو یہ دلد کی جان سے کیا مطلب ہے اس کو خاص وجہ ہے میکزین میں اخباروں میں بھی اجتہار آتے ہیں شاہد علی خان دلد کی جان تو یہ دلد سے کیا مراد ہے کچھ اس بارے میں ہمارے سوال کرنے کو بتائیں گے ترکچو جرے لبی صاحب بات یہ ہے کہ میں نے کافی چوٹے کھڑی ہیں جس کے وجہ سے آج میں پھلاک کے سوال میں دوستوں کے سوال میں ہوں باتنے شاہد میرا کوئی گاہ میں ستنا ہوگا تو اس میں آپ کو خوشی کی جھلک نظر نہیں آئی گی جے جے آپ نے جو بھی کانا میرا سنو ہوگا اس میں آپ کو غن دکھ یعنی کہ کوئی خوشی پیٹھلک نظر نہیں آئی ہے اچھا یہ بتائیے کہ فنکار کیلئے کیا یہ دکھ تو یہ غم کے مشکلات سائنا کیا ضروری ہے یا کیا اس کے بغیر وہ فنکار نہیں بن سکتا نہیں فنکار تو بن سکتا ہے لیکن جس سے چھوٹ لگی ہو بہت زردہ چھوٹ گہری لگی ہو تو اس کی آواز جہا ہے وہ سینے سے نکلتی ہے دل سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلوکار جہاں وہ گلے سے گہتے ہیں گلے کے آواز استعمال کرتے ہیں تو آپ نے میرے گا سکتا سنا ہوگا جہاں بلکل سارے آپ کے جتنے کیسے ڈائیں ہم نے سنے ہیں اور بڑے پاس ہیں اور میں آواز جہا ہے وہ سینے کی استعمال کرتا ہوں بیس والی آواز جی اسے لیے لوگ کہتے ہیں کہ درد کی جان ہمارے کچھ شیر گانے سے پہلے کچھ شیر تیتل لفظ شیر ہوتے ہیں جی جی جسے ہم مطلب بغیر ریدم کے بغیر میزو پر گاتے ہیں تو اسی میں پورے گانے کا مطلب جہا ہے کیسا مجھے سے یاد آ رہا ہے کہ وہ کیسے کہہ دوں کہ وہ مجھے گھول گیا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ فن کی طرف آئے گانے کی طرف آئے اور اتنے درد بارے گیت آپ گاتے ہیں ان گیتوں کے پیچھے کوئی ایسی کہانی ہے کیا آپ مانے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح اس طرف آئے اللہ علیہ وسلم صاحب آپ یہ بہت لمبی کہانی ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے ابھی شروع کی تو میرے خیال اچھا دیں گزر جائیں گی بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اور سوال کریں کبھی فرصت میں میں آپ کو اچھا شاہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے فن کا آغاز کن گیتوں سے کیا اور کب کیا میں نے اپنے فن کا آغاز اپنے زبان سے کیا ہنٹو زبان سے ہماری مادی زبان ان کو ہے اور پشتو میں نے اپنا سب سے پہلا گانا جگایا وہ اپنی مادی زبان میں جایا ان کو ملے اس کے بعد میں نے تقریباً دس واجم کیا اپنی زبان میں جو کہ علاقے کی حد تک ہمارے چلیں اس کے علاوہ عام پبلک نے پسند نہیں کیا اس کے بعد میرا سونک انٹرپرائز والوں نے یوسف پولا نے عشق گلروی صاحب نے میرا والیوم ون کیا آج کی کا ماتنگ نجم نکم تیرہ میں جلد شروع یاد آتا ہے جب گزرا زمانہ یاد آتا ہے شہر صاحب یہ آپ کا کیسٹ بے انتہا مقبول ہوا اور اس کیسٹ نے آپ کو فرد کی بلندیوں پر ہونچا دیا تو آپ کو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ جب فنکشن میں جاتے ہیں ابھی ہم نے آپ کے گانے دیکھے اور تقریباً سبھی گیتوں میں آپ کا والیحانہ استقبال کیا گیا اور آپ کے گیتوں پر لوگ جھوم رہے تھے تو آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کے گیتوں پر لوگ رکس کرتے ہیں جھومتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں اور اس وقت آپ کے تاثرات کیا ہوتے ہیں اس وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید میرے گانے میں یا میری آواز میں کوئی ایسی بات ہے جو لوگوں کو اپنے طرف کھیشتی ہو کچھ درد بھرے گی کچھ اس میں رم کی کہانی جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو لوگ گانے سنتے ہیں زیادہ تک وہ قیدی قسم کے گانے سنتے ہیں خوشی کے گانے کم سنتے ہیں اور دکھی گانے زیادہ سنتے ہیں اچھا شاید صاحب اس وقت پاکستان میں میرے خیال میں سب سے زیادہ جو کیسر سنے جاتے ہیں وہ تقریباً آپ لیکھیں اور آپ نے مجھے یاد پڑھتا ہے کہ پشاور سے پاکستان ٹیلیویجن سے آپ نے آغاز کیا تھا گانے کا تو اس کے بعد آپ کے کیسر بے انتہا مقبول ہوئے اور اس وقت سے لے گا دکھیں تقریباً یہ پانچ چھ سات سال کا پیریڈ ہے آپ دوبارہ ٹی وی پر ہمیں نظر نہیں آئے تو جبکہ آپ بے انتہا مقبول ہیں تو یہ ٹی وی پر نہ آنے کی کیا بجائے ہیں بس میرے گھر والے میرے خاندان والے وہ نہیں چاہتے کہ میں ٹی پر آؤں یا بری سکرین پر آؤں لیکن شاہ صاحب معاف کیجے گا یہ جو فنکار ہوتا ہے جب یہ پبلک میں آ جاتا ہے تو یہ پبلک پروپرٹی ہو جاتی ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب میرا ٹیم آیا سکرین پر آنے کا یا ٹیلیوجن پر آنے کا تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے ٹی وی پر یا سکرین پر آنے کا اچھا یہ بتائیے گا کہ اس فن کی طرف آپ کو آنے میں کوئی مشکلات پیش آئیں یا کہ آپ رات و رات دیتے پڑے فنکار بن گے آرڈسٹ بن گے سٹار بن گے تو اس کے بارے میں کچھ ہمارے لازمین کو بتائیے آپ کو بتا ہے لونی صاحب کہ کوئی بھی چیز محنت کے بغیر حاصل نعمت کوئی بھی شعبہ ہو اس کے لئے محنت ضروری ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی ہمت مردہ مد دے خدا یہ تو بات صحیح ہے کہ محنت کرنے اس سے ہی آدمی مندل پاتا رہے تو جب آپ اس وقت ماشاء اللہ آپ کا روش ہے تو آپ مزید آگے کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ آپ کی کیا پرگرامز ہیں مزید آگے میں ابھی سونی پوائلو کا کیسٹ میرا ریلیز ہو رہا ہے میرے درد کی کہانی اس کے اندر آٹھ گانے ہیں کیسٹ کے اندر اور بہت ہچی کیسٹ ہے جناب اشرت گودری صاحب کی لیچی ادام اشرت گودری صاحب کا اس کے علاوہ پی ایم سی والوں نے میرے چار والیم کیے تھے جس میں سے دو ریلیز کر چکے ہیں وہ لوگ والیم اکیس اور والیم بائیس یہ بازار میں آ چکے ہیں اس کے علاوہ ایگل والوں کا ایک والیم میں بھی ریکارڈ کر رہا ہوں جس میں میں اپنے سننے والوں کے لیے نئے اسٹرمنٹ اکتماع کر رہا ہوں اچھا شاید صاحب آپ یہ بتائیں کہ اب تک آپ کے جو کیسٹ آ چکے ہیں ان کی تعداد کیا ہے ان کی تعداد 22 اور یہ کیا ہے ایک ہی زبان میں آئیں گا مختلف زبان میں بائیس نمبر تک تو اردو میں اور اس کے علاوہ جو میری اپنی مادی زبان میں ان کو وہ تقریباً چودہ یا پندہ والیم میں اچھا شاید صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں یہ جو موسیقی کا فن ہے اس کی جو پذیرائی ہے یہ کیسی ہے آپ کے خیال میں فنکار کو وہ عزت ملتی ہے جو بیرونے میں مالک میں فنکار کو جو تشورت نہیں دی جائے اس کے بارے میں کچھ آپ فرمائیں گے بس یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں پاکستانی ہیں یہ اس ناطر سے ہم اپنے ملک سے قیاد کرتے ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ہمیں اور میرا خیال میں ہر پاکستانی کو محبت کرنی چاہیے اچھا یہ بتائیں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں مجھے یاد آگئے ایک بات کہ بھارت میں اس وقت میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا گلوکار ہو جس نے آپ کا گیت نہ گایا ہو آپ کے یہ گیتوں کی وہاں پر بے انتحاد دومت چیلی ہے اور انڈیا کے تمام جو سپر ہٹ گلوکار انہوں نے آپ کی گیتوں کو پاپی کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے دیکھیں جی ہمارے لیے یا پاکستان کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میرے گائے ہوئے کی بلکہ میرے سے پیدے بھی محلی حسن صاحب کی جیت جائے گئے ہیں اسکیلہ وغلافلی صاحب کے جیت جائے گئے ہیں اور کافی خنکار ایسے ہیں گلوکار ایسے ہیں جن کے جانے ہیں لوگوں نے کھایا ہے اچھے یہ بتائیے کہ کیا یہ نقل کرنے سے کچھ زیادہ چیز اچھی بچ جاتی ہے یا جو پہلے سسلا تھا کہ ہر میزک ڈیکٹر اپنی کمپوزیشن کرتا تھا اور اس کی کو گایا جاتا تھا تو اب یہ جو رجان چل نکلا ہے ایک دوسرے کی کو بھی کرنا اس کے بارے میں آپ کا کہتے ہیں بس یہ لوگی صاحب یوں سمجھ لے کہ جو پہلے کام ہوتا تھا وہ بہت اچھا ہوتا تھا اور اپنی کمپوزیشن ہوتی تھی اپنی شاعری ہوتی تھی ہر اپنی محنت کرتا تھا آج کل تو پاکستان میں جنکار کا اتنا روایہ نکل گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اچھے گانے تھے وہ سب خراب ہو چکے ہیں کیونکہ جو مزہ اوریجنل گانے گا تھا جس کا اور میں خود پرانے گانے بہت پسند کرتا ہوں مخیش کو میں بہت دلدہ سنتا ہوں رفید صاحب کو سنتا ہوں اور اہل کا اس کے علاوہ لطر صاحب لطر کو میں بہت سنتا ہوں لیکن اپنی چیز اپنی ہوتی ہے نکل نکل ہوتی ہے اچھا شاید صاحب یہ بتائیے کہ آپ جب اس خلق میں مقبول ہیں جانے پہچانے ہیں تو آپ کسی فنگار سے متاثر یا آپ کو کوئی فنگار بہت پسند ہو تو ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں میں پاکستان میں اگر کسی کو پسند کرتا تھا یا کرتا ہوں مرتفیر نے عزیز صاحب ماشاءاللہ جنہیں میں دل کی گہرائیوں سے پسند کرتا ہوں بچاک ان کا پاکستان میں بڑا نام ہے لوگ موسیقی میں انہوں نے نئی نئی جزتیں پیدا کی تو ماشاءاللہ سمارٹ ہیں خوبصورت ہے اور اس سوٹ میں اور بھی آپ ہنسوم لگ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ فلموں کی طرف کیوں نہیں کہتا اگر میں اس وقت جو گروہ کار ہیں جیسے اطاول لگتا خیلی ہیں اور کئی جیسے نظیم تھے وہ گانے کی طرف آئے اور بعد میں فلم کی طرف چلے گی تو آپ کا کوئی پروگرام ہے مستقبل میں فلم کی طرف چلے گا بالکل ہے میرا لیکن ابھی میرے پاس آڈیو کا اتنا کام ہے کہ مجھے فلم مجھے فلم کی طرف خلصت میں اچھا تو یہاں بھی بتائیں اچھا جب موقع ملا اچھا 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 عشان صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے ان پروگرام سے سنسلے میں پیرو نے مجھے دورہ کیا اور کتنے موالک میں اپنے فان کا مظاہرہ کرتے ہیں اچھا اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اب تک کتنے وارڈ مل چکے ہیں اس سے مجھے مجھے سکھر وارڈ نے میری تاج پرشی کی اور حیرت آباد وارڈ نے میرے ایوارڈ کی تقدیر بھی کی اس کے دورہ چھوٹے چھوٹے ایوارڈ میں کافی لے چکتا ہوں شاید صاحب پچھلے دنوں آپ سے بات ہو رہی تھی ایک پروگرام کے سنسلے میں تو آپ نے بتایا تھا کہ میں نے کچھ نئی شاعری کروائی ہے کچھ نئی لکھوائے ہیں تو ہمارے سننے والوں کو جو آپ کے ایک ایسٹ بے انتہا سنتے ہیں پسند کرتے ہیں تو آپ بتانا پسند کریں کہ آپ نے کس طرح کی گانے لکھوائے ہیں کوئی کوئی جدت پیدا کی ہے نکیتوں میں بس چینج اس میں یہی ہے کہ میں اب جو میرا کسر نیا آرہا ہے ایک تو وہ ڈیوڈ ہے اس کے علاوہ مطلب فوق کو مطلب ضردہ برانی کی کوشش کی ہے کہ میں اپنے سنے والوں کو نہیں چیز ہوں اچھا فلم کے لئے آپ نے کوئی قدم اٹھایا ہے کوئی فلم کے لئے آپ گام کر رہے ہیں یا آپ مستقبل میں کیا فلم کے لئے میرے پاس موفر آ چکی ہیں کافی فلمساز ہوں لیکن ابھی میرا رجان نہیں اس تک اچھا ہمارے ناظرین جو آپ کی کیسر سنتے ہیں اور یہ جو آپ کا انٹیویو بھی سکت سن رہے ہیں جو اچھا ہوں تو ان کے لئے آپ کوئی محبت برا کو میسیج دینا پسند فرمائیں گے بلکل یہ میرے لئے خوشی کی بات ہے کہ آپ جیسے شخصیت میں رنٹیو کر رہے ہیں میں اپنے سننے والوں کے لئے اپنے نئے کسٹ کا ایک شیر تمام دوستوں کی نظر کر رہا ہوں ارشاد زہر ملے یا عمر الدھارہ واہ واہ زہر ملے یا عمر الدھارہ سارا ساگر پی لیتے ہیں واہ 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 جیون پر کیا نکتہ چینی ہستے گاتے جی لیتے ہیں واہ 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 تو سامین یہ تھے درد کی جان شاہد علی خان آپ کے من پسند فنگار جن کے ساتھ ہم نے یہ انٹرویو کیا ہے اور آپ کے ذہن میں جو سوالات آ رہے تھے کچھ سوالوں کے ہم نے ہم سے جوابات حاصل کیے ہیں انشاءاللہ شاہد علی خان پارٹو میں جلد تشریف لارہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو ان کے کیل پہلے سے بزیادہ پسند آئیں گے اب مجھے اور جناب شاہد علی خان صاحب کو جناب جار سے بزید ہے سلام لیتے لہم جدا Def